وَكُلُّ عَمْدٍ سَقَتَ فِيهِ الْقِصَاثُ بِشُبْحَةٍ فَدِّيَّةُ فِي مَالِ الْقَاتِلِ وَكُلُّ أَرْشٍ وَجَبَ بِالسُّلْحِ وَالْإِقْرَارِ فَهُوَ فِي مَالِ الْقَاتِلِ وَإِذَا قَتَلَ الْأَبُ بِنَهُ عَمْدًا فَدِّيَّةُ فِي مَالِهِ فِي سَلَعَةِ سِنِينَ وَكُلُّ جِنَایَتٍ اَعْتَرَفَ بِهَا الْجَانِ فَهِيَ فِي مَالِهِ وَلَا يُصَدَّقُ عَلَى عَاقِلَتِهِ کہتے ہیں وَكُلُّ عَمْدٍ سَقَتَ فِيهِ الْقِصَاثِ کہ ہر وہ قتلِ عَمْدٍ سَقَتَ فِيهِ الْقِصَاثِ جس کے اندر قِصَاث ساقف ہو جائے بشبہتین کسی شبہ کی وجہ سے فَدِّيَّةُ فِي مَالِ الْقَاتِلِ تو دیت قاتل کے مال میں ہوگی یاد رکھئے ایک قیمتی ذابطہ بھئی آپ نے پڑھا کہ دیت جو آیا کرتی ہے وہ اکیلے قاتل پر نہیں آتی اس کے سارے قبیلے پر آتی ہے اور تین سال کے اندر دینا ہوتی ہے جتنے عرصے میں تین سال کے عرصے میں دینا پڑے گی اور سارے قبیلے پر ہوگی یہ کس کے اندر ہے دیت کے اندر جب غلطی سے کسی کو ختل کر دیا تو سارا قبیلہ اب اس کی معاونت کرے گا اسی طرح یاد رکھئے اگر عرص جو ہے نصف عشر سے زائد ہوا تو اس کا وہ بھی قبیلے والوں پر آئے گا عرص کس کو کہتے تھے نصف سے کم کے اندر جنایت کی اور اس سے جو مال آیا وہ کیا کہلاتا تھا عرص کہلاتا ہے پورے نفت کا بدل تو دیت کہلاتا ہے اور نفت سے کم کا بدل وہ کیا کہلاتا ہے عرص اب عرص کے اندر ضابطہ یہ ہے کہ نصف عشر سے اگر کم ہو تو وہ حاقلہ پر ہے ورنہ اسی جنایت کرنے والے پر آئے گا نصف عشر بھئی دیکھو دیت ہے دس ہزار درہم اس کا عشر نکالیں بھئی دس ہزار درہم کا دسویں حصہ کتنا بنتا ہے ایک ہزار درہم یہ عشر ہوا اس کا نصف کریں کتنا پانچ سو یہ نصف عشر ہے تو اگر عرص نصف عشر یعنی پانچ سو درہم ہے تو پھر یہ قبیلے والے ساتھ ہو جائیں گے اور ان سے لیا جائے گا بھئی ایک سال کے اندر اندر ایک سال کے اندر بھئی وصول کیا جائے گا لیکن اگر عرص پانچ سو سے کم تھا تو پھر اس صورت میں قبیلے والوں پر نہیں آئے گا صرف اس جنایت کرنے والے سے لیا جائے گا ذابطہ سمجھ میں آیا کیا ذابطہ ہوا کہ اگر عرص پانچ سو درہم سے کم ہو تو پھر قبیلے والوں پر نہیں صرف اسی جنایت کرنے والے کے ذاتی مال میں سے کیا کیا جائے گا وصول کیا جائے گا اسی کے مال میں سے لیکن اگر عرص پانچ سو درہم یا پانچ سو سے زیادہ ہوا تو پھر کس سے وصول کیا جائے گا قبیلے والوں سے وصول کیا جائے گا اب آپ بتائیے ایک شخص نے کوئی جنایت کی اور اس پر جو عرص آیا وہ چار سو درہم تھا فرض کرلو چلو کوئی صورت چار سو درہم آیا عرص بھئی کیا اب وہ اپنے مال میں سے دے گا یا قبیلے والے بھی ساتھ شریک ہوں گے اپنے مال میں سے اور اگر عرص آیا مثلا ہزار درہم یا دو ہزار درہم یا تین ہزار درہم فرض کرلو تو کیا وہ اپنے مال میں سے دے گا یا سارے قبیلے والے ساتھ شریک ہوں گے سارے قبیلے والے شریک ہوں گے تو معلوم ہوا پانچ سو درہم سے کم عرص ہو تو اس میں قبیلے والے ساتھ شریک نہیں ہوتے جبکہ عورت کے اندر اس کا نصف معتبر ہے یعنی عورت نے اگر جنایت کی ہے اور ڈھائی سو درہم اس پر عرص آیا مرد میں کتنا تھا پانچ سو تو اس کا نصف کتنا ہوا ڈھائی سو ڈھائی سو درہم اگر اس پر آئے تو اس کے اندر قبیلہ اس کے ساتھ شریک ہوگا اور اگر ڈھائی سو سے کم ہوا عرص تو پھر قبیلہ اس کے ساتھ شریک نہیں اسی عورت کے مال میں سے وہ عرص ادا کیا جائے گا نیز دوسرا ذاتہ یہ یاد رکھئے کہ یہ جو قبیلے والے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور وہ بھی دیت یا عرص وغیرہ دیتے ہیں یہ جنایت جنایت خطا کے اندر ہے جنایت عمد کے اندر قبیلے والے ساتھ شریک نہیں ہوں گے جان بوجھ کر اگر کسی کو نقصان پہنچایا ہے یا کسی کو قتل کیا ہے اور آنا تو قصاص چاہیے تھا لیکن قصاص کیا ہوا شبہ کی وجہ سے ساقت ہو گیا بھئی دیکھئے جیسے آپ کو مسئلہ بتلایا تھا کہ والد اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو وہاں قصاص نہیں آتا جان بوجھ کر قتل کرے پھر بھی وہاں قصاص نہیں آتا بلکہ وہاں دیت آیا کرتی ہے تو یہاں دیکھو قصاص شبہ کی وجہ سے ساقت ہوا اور کیا آگئی دیت اور یہ جنایت کس قسم کی ہے جان بوجھ کر ہے یا غلطی سے ہے جان بوجھ کر ہے جان بوجھ کر جنایت کی ہو وہ قبیلے والوں پر اس کی ادائیگی نہیں ہے بلکہ اسی قاتل سے یا اسی جنایت کرنے والے کے مال سے وصول کیا جائے گا تو یہ والد کے ہی مال میں سے اب جنایت لی جائے گی اور تین سال کے عرصے میں تین جیسے عام قبیلے والوں سے کتنے عرصے میں لیتے تھے تین سال میں تو والد کے مال سے بھی اب تین سال میں لی جائے گی سمجھ میں آیا تو ضابطہ کیا ہوا کہ اگر جنایت عمدن کی ہو تو پھر قبیلے والے ساتھ شریک نہیں ہوتے لہذا ایک آدمی نے دوسرے کا جان گوچ کر ہاتھ کاتا اور اس کی وجہ سے وہاں چونکہ برابری ممکن نہیں تھی لہذا عرص آ گیا کیا آ گیا کلائے کے درمیان سے ہاتھ کاتا تو آپ قصاص تو نہیں لیا جا سکتا کیونکہ برابری نہیں ہو سکتی ہڈی کے اندر قصاص نہیں ہے تو اب لازمی بات ہے ایک ہاتھ کا جو عرص ہے وہ دینا پڑے گا اور ایک ہاتھ کا عرص کتنا ہے ہاں جتنا نصف دیت یا اس سے زائد جتنا بھی قاضی فیصلہ کہ نصف دیت ہے پھر کلائی کے اندر کچھ حکومت عدل بھی آپ نے پڑا تھا تو جو مال آیا مثلا کتنا آ گیا نصف دیت چلو فرض کر لو نصف دیت آ گئی نصف دیت یعنی کہ پچاس کونٹ بھئی اور یہ جان بوجھ کر اس نے ہاتھ کاتا ہے تو کیا قبیلے والے ساتھ شریک ہوں گے نہیں تو قبیلے والے صرف کون سے جنایت میں ساتھ شریک ہوتے ہیں ادائی کی کے اندر جنایت خطا کے اندر اسی طرح اگر کوئی شخص جنایت کا اعتراف کر لیتا ہے خود بھئی پتہ نہیں تھا لیکن اس نے خود کیا کر لیا اعتراف کر لیا کہ یہ جنایت میں نے کیا ہے تو یہ بھی صرف اسی کے مال میں سے لی جائے گی قبیلے والوں پر نہیں آئے گی کیونکہ اس کا اقرار صرف اس کی ذات کے بارے میں تو معتبر ہے قبیلے والوں کے بارے میں معتبر نہیں بھئی اقرار صرف آدمی کے اپنے ذات تک ہوتا ہے بھئی تو اسی کے مال میں سے لیا جائے گا بھئی اور پھر یہ یاد رکھئے یہ جو کوئی شخص کو کسی شخص کو غلطی سے مثلا قتل کر دیا گیا یہ کسی وجہ سے اور اس سے پھر مال دیت وغیرہ وصول کی گئی اس کے قتل کی وجہ سے یہ دیت کس کو دیں گے اب بھئی مقتول تو مر چکا ہے دیت کس کو دی جائے گی یاد رکھئے یہ جو دیت وصول ہوتی ہے یہ قاتل کا ورثہ شمار ہوتی ہے اس کے ترکے میں آ جائے گی سمجھ میں آیا بھئی یوں سمجھیں گے وہ یہ مال چھوڑ کر مرا ہے اور اس مال کے ذریعے آپ اس کے دیون بھی ادا کیے جائیں گے وصیت وغیرہ نافذ ہوگی اور وارثوں میں تقسیم ہوگا اسی ترطیب کے مطابق جو آپ پڑ چکے ہیں بھئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھئی تو یہ اس کا مال میرات شمار ہوگا بھئی اب دیکھئے کتاب پر بھئی وَكُلُّ عَمْدٍ سَقَطَ فِيهِ الْقِصَاصُ بِشُبْحَتٍ فَدْدِيَتُ فِي مَالِ الْقَاتِلِ اور ہر وہ قتل عامد جس کے اندر ساقت ہو جائے قصاص کسی شبہ کی وجہ سے فَدْدِيَتُ فِي مَالِ الْقَاتِلِ اور تو دیئت کس میں آئے گی قاتل ہی کے مال میں آئے گی بھئی قبیلے والوں پر نہیں صرف قاتل کے مال میں سے دیئت لیں گے جیسے میں نے مثال ذکر کی باپ نے اپنے بیٹے کو قتل کیا تو شبہ کی وجہ سے قصاص ساقت ہوا لیکن دیئت آئی تو اب دیئت کس سے لیں گے قاتل کے مال میں سے کیونکہ یہ جنایت کس قسم کی ہے عمدن ہے یا خطان ہے عمدن ہے اور عمدن جو جنایت ہو وہ قبیلے والوں پر نہیں آتی اسی طرح ہر وہ عرش جو واجب ہوا ہے صلح کی وجہ سے یا اقرار کی وجہ سے تو یہ بھی کس کے اندر ہے بھئی ایک شخص نے دوسرے کو نقصان پہنچایا اور پھر اس کے ساتھ کسی مال پر صلح کر لیں تو یہ مال صلح کس میں سے لیا جائے گا قبیلے والوں پر آئے گا یا صرف اسی جنایت کرنے والے پر جنایت کرنے والے پر بھئی سمجھیں قتل کیا تھا پھر صلح کر لیں صلح کی وجہ سے جو عرش آتا ہے وہ وانا نا قاتل کے مال میں سے اور اسی طرح اقرار کی وجہ سے جو مال آتا ہے وہ ہوا فی مال القاتلی تو وہ بھی کس کے اندر ہے قاتل ہی کے مال میں ہے اسی سے لیا جائے گا اور نیت یہ فوری ہوگا فوری ادائیگی ہوگی وَإِذَا قَتَلَ الْأَبُ بِنَهُ عَمْدًا فَدِّيَتُ فِي مَالِهِ فِي سَلَاسِ سِنِينَ اور جب قتل کر دے باپ اپنے بیٹے کو عمدًا جان بوچھ کر فَدِّيَتُ فِي مَالِهِ تو دیت باپ کے مال میں سے ہوگی فِي سَلَاسِ سِنِينَ کتنے سالوں میں سینس سالوں میں تو کہتے ہیں فَدِّيَتُ فِي مَالِهِ فِي سَلَاسِ سِنِينَ تو دیت جو ہے والد کے مال میں ہوگی فِي سَلَاسِ سِنِينَ کتنے عرصے کے اندر سینس شبہ کی وجہ سے اور دیت آئی تو یہ دیت آئی ہے ختل عمد کے اندر اور ختل عمد کی صورت میں دیت عاقلہ پر یعنی خبیلے والوں پر نہیں آتی وَكُلُّ جِنَایَتِنِي اَعْتَرَخَ بِحَلْ جَانِ فَهِيَ فِي مَالِهِ اور ہر ایسی جنایت کے اعتراف کیا ہے اس کا جانی یعنی جنایت کرنے والا اس کا اعتراف کیا ہے جنایت کرنے والے نے جرم کرنے والے نے فَهِيَ فِي مَالِهِ تو یہ جنایت اسی کے مال میں سے ہوگی وَلَا يُصَدَّقُ عَلَى عَاقِلَتِهِ اور تصدیق نہیں کی جائے گی اس کے عاقلہ پر یعنی اس کے قبیلے والوں پر سمجھ میں آیا بھئی ہر ایسی جنایت جس کا کوئی جنایت کرنے والا خود اعتراف کر لیتا ہے تو یہ جنایت جو ہے یہ جو عرش آئے گا یہ دیت آئے گی یہ اسی کے مال میں سے ہوگی اس کی عاقلہ پر وہ نہیں آئے گی بھئی اس کے قبیلے والوں پر نہیں آئے گی وہ کہتے ہیں وَلَا يُصَدَّقُ عَلَى عَاقِلَتِهِ تصدیق نہیں کی جائے گی اس کے عاقلہ یعنی قبیلے والوں پر یعنی ان پر نہیں آئے گی یہ زمان ان پر نہیں آئے گا وَعَمْدُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ خَطَعُنْ اور بچے اور مجنون کا عامد بھی خطا ہے بچہ کسی کو جان بوچ کر قتل کر دیتا ہے یا مجنون جان بوچ کر کیا کر دیتا ہے کسی کو قتل کر دیتا ہے تو یاد رکھئے بچے اور مجنون ان کا عامد بھی خطا ہے اس کو غلقت جنایت خطا ہی شمار کریں گے اور پھر جنایت خطا سے جو مال آیا کرتا ہے وہ آئے گا تو کہتے ہیں وَفِهِ دِیَتُ عَلَى الْعَاقِلَتِ اور اس کے اندر دیت ہوگی ان کی عاقلہ پر بچے کے عاقلہ یا مجنون کے عاقلہ پر ہوئی وَمَنْ حَفَرَ بِیرًا فِي طَرِقِ الْمُطْرِمِينَ اَوْوَزَعَ حَجَرًا فَطَلَفَ بِذَلِكَ انْسَانٌ فَدِیَتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ صورت یہ ہے ایک شخص نے مسلمانوں کے راستے میں کونہ کھودا یا کوئی بڑا پتھر رکھا اس کی وجہ سے کوئی انسان حلاق ہو گیا تو یاد رکھئے یہ قتل بھی سبب ہے اور قتل بھی سبب کا حکم آپ نے پڑا تھا اس میں دیت آیا کرتی ہے اور یہ دیت جو ہے اس شخص جس نے کونہ کھودا تھا یا پتھر رکھا تھا اس کی عاقلہ پر ہوگی پورے قبیلے والوں پر ہوگی تین سال کے اندر ادائیگی کی جائے گی تو کہتے ہیں ومن حفر بیرن فی طریق المسلمین جس نے کونہ کودا مسلمانوں کے راستے میں اووزع حجارا یا پتھر رکھا کوئی بڑا پتھر وہاں رکھا فطلف بذالک انسان ان پر حلاق ہو گیا اس کی وجہ سے کوئی انسان فدیتوہو وَعَلَى عَاقِلَتِهِ تو اس کی انسان کی دیت جو ہے عَلَى عَاقِلَتِهِ کس پر آئے گی اس کے قبیلے والوں پر ہوگی وَإِن تَلَفَ بِهِ بَحِيمَةٌ فَظَمَانُهَا فِي مَالِهِ بھئی کوئی جانور مویشی اس کوئے میں گر کر حلاق ہو گئے یا اس پتھر کی وجہ سے حلاق ہوئے تو جانور اور مویشی مال ہیں مالانا تو اب ان کا زمان دینا پڑے گا جس میں ان کی قیمت تھی وہ کیا کرنا پڑے گی دینا پڑے گی تو یہ مال کا زمان آئے گا اور یاد رکھئے مال کا زمان قبیلے والوں پر نہیں آیا کرتا کسی نے دوسرے کو مالی نقصان پہنچایا ہو جتنا بھی مالی نقصان پہنچا ہے چاہے کروڑوں ہو چاہے عربوں ہو وہ قبیلے والوں پر نہیں آیا کرتا کس پر آیا کرتا ہے اس نقصان پہنچانے والے شخص کے مال سے وصول کیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی جانور ہلاک ہوئے کوئے کے اندر اور جانور کیا ہے مال تو اس مال کا اب زمان آئے گا تو اب یہ قبیلے والوں پر آئے گا یا اسی شخص پر آئے گا جس نے کوئاں خودا تھا جس نے کوئاں خودا تھا اسی پر آئے گا تو کہتے ہیں وَإِن تَلَفَ بِهِ بَحِيمَةٌ بَحِيمَةٌ کہتے ہیں چوپائے کو بھئی وَإِن تَلَفَ بِهِ بَحِيمَةٌ اور اگر طلب ہوگے اس کی وجہ سے مویشی فَزَمَانُهَا فِي مَالِهِ تو اس مویشی کا زمان جو ہے فی مالی ہی اس شخص کے مال میں سے ہوگا وہ جس نے کوئاں خودا تھا یا پتھر رکھا تھا وَإِن أَشْرَعَ فِي تَرِيقِ رَوْشَنًا اَوْ مِذَابًا فَسَقَتْ عَلَى اِنسَانٍ فَعَتِ بَفَدِّيَتُ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَإِن أَشْرَعَ اشْرَعَ کے معنی کھولنے کے نکالنے کے اور اگر نکالا پھر طریقی راستے میں روشنن روشن یاد رکھو بالکنی کو کہتے ہیں بالکنی بالکنی جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہیں یا اسی طرح دو چھتوں کے درمیان لکڑی کا راستہ بنایا اس کو بھی کیا کہتے ہیں روشن کہتے ہیں یعنی ایک چھت سے دوسری چھت پر جانے کے لیے لکڑی کا جو راستہ بنایا وہ بھی کیا کہلاتا ہے روشن درمیان میں بھئی دونوں چھتوں کے بیچ فضا میں جو لکڑی لگا دی یہ روشن ہے اسی طرح کوئی دیوار وغیرہ پر اوپر گھر کا سامان رکھنے کے لیے لکڑی کی جگہ بنا لی اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے روشن کہا جاتا ہے اب ایک آدمی نے راستے کی طرف روشن بنایا یعنی سامان وغیرہ رکھنے کے لیے یا بالکنی بنائی یا پھر دو ایک طرف راستے کی ایک طرف سے راستے کی دوسری طرف بھی اسی گھر کا کچھ اس کا دوسرا گھر ہوگا یہ اس کے بھائی کا گھر ہے یہ کوئی ہے اس نے ایک چھت سے دوسری چھت کی طرف جانے کیلئے کیا لگا دیا اوپر لکڑی کا راستہ بنا دیا اوپر سمجھنے آئی بات تو اب یہ روشن ہے اور راستے میں ہے اب یہ گیرا اور اس کی وجہ سے کوئی انسان ہلاک ہوا تو کیا اس پر زمان آئے گا یا زمان نہیں آئے گا کہتے ہیں ہاں بھئی اس پر زمان آئے گا یا اسی طرح کسی شخص نے پرنالہ لگایا راستے کی طرح وہ پرنالہ اکھڑا اور اکھڑ کر نیچے آدمی پر گرا اور کوئی شخص ہلاک ہوا تو اس صورت میں بھی اس پر کیا آئے گا زمان آئے گا پھر اس میں تفصیل فقہ کرام بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں دیکھو مثلا پرنالہ لگایا تھا پرنالے کا کچھ حصہ راستے کی طرف نکلا ہوگا کچھ حصہ دیوار میں چھت میں لگا ہوا تھا کہتے ہیں اگر وہ چھت والا حصہ لگا نیچے والے آدمی کو تو پھر اس صورت میں زمان نہیں کیونکہ یہ حصہ تو اس نے اپنی ملکیت میں لگایا تھا اس میں کسی قسم کی زیادتی نہیں لیکن اگر وہ کنارہ لگا جو راستے کی طرف نکلا ہوا تھا پھر راستے کی طرف نکلا ہوا تھا راستے میں تو تمام لوگوں کا حق ہے تو یہ اس کی طرف سے زیادتی تھی وہ حصہ لگا تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے گا زمان آئے گا اور اگر پتہ ہی نہیں کہ کون سا حصہ لگا ہے تو پھر نصف زمان آئے گا کتنا آئے گا نصف زمان آئے گا کہتے ہیں وَإِنْ أَشْرَعَ فِي تَرِيقِ رَوْشَنًا اور اگر نکالا راستے کی طرف روکوئی روشن او میزا بنیا کوئی پرنالا فَسَقَتَ عَلَى انسانٍ تو وہ گر گیا کسی انسان پر فَعَاتِبَتُ وَوْ حَلَاقُ ہُوا فَدِّيَتُ عَلَى عَاقِلَتِهِ تو دیت کس پر آئے گی اس شخص کے عاقِلہ پر آئے گی وَلَا كَفَارَةَ عَلَى حَافِرِ الْبِيرِ وَوَضِعِ الْحَاجَرِ اور کفارہ نہیں ہوگا کوئن کھوڑنے والے پر اور پتھر رکھنے والے پر سمجھ میں آیا بھئی کوئن کھوڑا تھا کس نے راستے میں اس میں کوئی شخص حلاق ہوا یا پتھر رکھا تھا اس سے کوئی شخص حلاق ہوا تو اس صورت میں یہ کوئن کھوڑنے والا یا پتھر رکھنے والا اس پر کفارہ نہیں آئے گا کیونکہ کفارہ جب کسی نے حقیقتاً قتل کیا ہو یہاں تو اس نے حقیقتاً قتل لیکن سبب بن گیا ہے قتل کا کہ اس میں کوئن کھوڑا تھا تو کفارہ نہیں آئے گا علبہتہ دیت آئے گیا پڑ چکے ہیں وَمَنْ حَفَرَ بِيرًا فِي مِلْكِهِ فَعَاطِبَ بِهَا انسانٌ لَمْ يَزْمَنْ اور جس نے کوئن کھوڑا ابھی تک تو بات چاہ رہی تھی راستے میں کوئن کھوڑا کوئی شخص اپنی زمین کے اندر کوئن کھوڑتا ہے اس میں اگر کوئی گر کر مر جائے تو یاد رکھئے پھر زمان نہیں آئے گا کیونکہ شخص نے کسی قسم کی زیادتی نہیں کی اپنی ملکیت کے اندر کوئن کھوڑا ہوا تھا تو اس کا کوئی قصور نہیں اس میں بھئی وَمَنْ حَفَرَ بِيْرَنْ فِي مِلْكِهِ اور جس نے کوئن کھوڑا اپنی ملکیت کے اندر فَعَاتِبَ بِهَا انسانٌ تو حلاق ہوگیا اس کی وجہ سے کوئی انسان لمْ يَزْمَنْ تو یہ کوئن کھوڑنے والا زامین نہیں ہوگا وَالْرَاقِبُ زَامینُ لِّمَا آُتَعَتِدَّابَ اور بھئی ایک آدمی ہے جانور پر سوار جا رہا ہے بھئے اس جانور نے کسی انسان کو کچھڑ ڈالا اور وہ حلاق ہوا تو کیا اس پر زمان آئے گا یا زمان نہیں آئے گا کہتے ہیں بھئے اس پر زمان آئے گا کیا آئے گا زمان آئے گا بھئی تو کہتے ہیں وَالْرَاقِبُ زَامینُ لِّمَا اور سوار جو ہے وہ زامین ہوگا لِمَا اس چیز کا آوطاعتِ دَابَتُ جس کو اس کے جانور نے روند ڈالا چاہے مال ہو چاہے کوئی انسان ہو کیا آئے گا زمان آئے گا وَمَا أَصَابَتُ خُبِيَ دِيهَا آوْقَدَ مَتْ بھئے یاد رکھئے بعض صورتوں میں حکم مختلف ہوگا مثلا جانور اگلے پاؤں سے کسی چیز کو روندتا ہے تو زمان آئے گا پچھلے پاؤں سے کسی کو لات ماری اور کسی کو قتل کر دیا تو اس صورت میں زمان نہیں تفسیر تو اگلے پاؤں کے لئے ید کا لفظ استعمال کریں گے بھئی اگلے جیسے انسان کے یہ جو اوپر والے دو ہاتھ ہیں تو جانور کے اگلے دو پاؤں کے لئے کیا لفظ استعمال کریں گے ید کا ہاتھوں کی جگہ ہیں وہ بھئی اور پچھلے دو اس کے لئے ریجل کا لفظ استعمال کریں گے تو آپ کو ابھی بتلایا صاحب خدوری نے کہ سوار زامین ہوگا اس چیز کا جسے اس کے سوارین رون ڈالا وما اصابت خوبی یدیہا اور اس چیز کا جس کو پہنچا بھی یدیہا کس کے ذریعے اپنے ہاتھ کے ذریعے یعنی اپنے اگلے پاؤں کے ذریعے اگر کسی چیز کو لگا ہے اور اس کو طلب کیا ہے تو اس کا بھی زامین ہوگا اور قدامت قداما کے معنی ہے مو سے کاٹنے کے جانور نے مو سے کسی کو کاٹ لیا بھی ایک آدمی اس پر سوار ہے اس جانور نے کسی چیز کو یا کسی مال کو رونج ڈالا سمجھے ہیں یا مو سے کاٹا بھی تو سوار ان کا زامین ہوگا بھی تو کہتے ہیں وَرَّا كِبُّ زَامِنُ لِمَا أَوْ تَعْتِدَّابَتُ وَمَا أَصَابَتُ حُبِيَ دِيهَا اَوْ قَدَمَتُ اور سوار زامین ہوگا اس چیز کا جس کو رون ڈالا ہو اس کے جانور نے اور جسے جانور کا اگلا پاؤں لگا ہو اَوْ قَدَمَت یا جسے اس جانور نے مو سے کاٹا ہو وَلَا يَزْمَنُ مَا نَفَحَتْ بِرِجِ لِهَا اَوْ ذَنَبِيهَا بھئی سوار تھا اوپر جانور نے تشلی ٹانگ مارے کسی انسان کو اور وہ ہلاک ہوا تو کیا سوار پر زمان آئے گا کہتے ہیں نہیں بھئی سوار پر یہاں زمان نہیں کیونکہ اس کی کوئی جنایت نہیں سمجھ میں آیا بھئی جانور چلتے چلتے ٹانگ مار ہی دیتے ہیں کوئی قریب آیا رہا ہو یہ اس کی نظروں کے سامنے بھی نہیں سوار ہے تو اس کا رخ آگے کی طرف ہے اگلے پاؤں پر اس کی نظر ہے اگلے پاؤں سے جانور کسی کو نقصان پہنچ جاتا ہے تو زمان آئے گا مو بھی جانور کا اس کے سامنے ہے وہ بھی اس کے قابو میں آ سکتا ہے کسی کو کاٹتا ہے تو اس پر کیا آئے گا زمان لیکن پچھلا پاؤں تو اس کی نظر میں ہی نہیں ہے لہٰذا اس میں زمان نہیں آئے گا یا اسی طرح جانور نے دم ماری زور سے اور اس کی وجہ سے کسی کو نقصان ہوا تو اس کا بھی یہ زامین نہیں کیونکہ وہ اس کی نظروں کے سامنے نہیں ہے تو کہتے ہیں وَلَا يَذْ مَنُمَا نَفَحَتْ بِرِجْ لِهَا نَفَحَتْ کا مانا ہوتا ہے جانور کو جانور کا کسی کو کھر مارنا پاؤں مارنا اور زامین نہیں ہوگا سوار ما اس چیز کا نفحت بیری جلی ہا جسے جانور نے اپنی لات ماری بھئی جانور نے اپنی پاؤں سے مارا بھئی اوزہ نبی ہا یا اپنی دم کے ذریعے ایک زمب ہے نون ساکن ہوتا ہے زمب ان گناہ کو کہتے ہیں اور زنب نون کے فتحے کے ساتھ یہ دم کو کہتے ہیں جسے جانور نے مارا ہے اپنے پاؤں سے اوزہ نبی ہا یا اپنی دم سے فین راست او بالت فی طریق فعاتی ببیہی انسان لم یظمن اچھا بھئی یہ جانور نے راستے میں چلتے چلتے لید کر دی یا پیشاب کر دیا اس میں کوئی فسل کے حلاق ہوا تو کیا زمان آئے گا یا نہیں کہتے ہیں نہیں بھئی زمان نہیں اس پہ تو بچہ ہی نہیں جا سکتا جانور کرتے کیا ہیں چلتے چلتے لید وغیرہ پیشاب کر دیا تو اس صورت میں پھر زمان نہیں آئے گا بھئی فین راست راست کے معنی ہے لید کرنا بھئی راست لید کو کہتے ہیں فین راست او بالت فی طریق بالا یا بولو کہ میں نے پیشاب کرنا فین راست او بالت فی طریق اگر لید کی یا پیشاب کیا راستے کے اندر فعاتب بھی انسان تو حلاق وغف کی وجہ سے کوئی انسان لم یزمن تو اس صورت میں سوار زامین نہیں وَالصَّائِقُ زَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ بِيَدِيهَا اَوْ رِجِلِيهَا وَالقَائِدُ زَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ بِيَدِيهَا دُونَ رِجِلِيهَا یاد رکھیں یہاں دو لفظ آئیں گے ایک ہے سَاقَيَسُوْخُ سَوْقَن فَهُوَ سَائِقَن سَاقَيَسُوْخُ سَوْقَن کا معنی ہے جانور کو ہانکنا یعنی چلانے والا پیچھے ہے اور جانور آگے لے کر چل رہے جیسے ریبر لے کر چلتے ہیں بھئی تو وہ لے جانے والے پیچھے ہوتے ہیں اور جانور آگے پیچھلی طرف سے ہانکنا اور جانور کو لے جانا اس کو سَوْخُ کہتے ہیں یہ پیچھے سے لے جانے والا جو ہے وہ سائق ہے سائق بھئی اور ایک ہے قَادَيَقُودُ قِيَادَةً فَهُوَ قَائِدٌ بھئی قَادَيَقُودُ کا معنی ہوتا ہے آگے سے جانور کو لے کر چلنا بھئی یعنی رسی وغیرہ یہ کسی چیز سے جانور کو پکڑا ہوا ہو اور انسان آگے ہو جانور پیچھے ہو اس کو کیا کہتے ہیں قَادَيَقُودُ کیتے ہیں آگے کی طرف سے اسی سے قائد ہے قائد بھی کیا کرتا ہے قوم کے آگے ہوتا ہے قوم اس کے پیچھے ہوتی ہے وہ قوم کی رہنمائی کرتا ہے تو سائق کس کو کہتے ہیں جو جانور کو پیچھے سے ہانکے اور قائد کس کو کہتے ہیں جو خود آگے ہے اور جانور پیچھے ہے اب آپ مجھے مسئلہ بطل آئیے بھئی ایک آدمی جانور کو لے کر جا رہا ہے اور خود پیچھے ہے جانور آگے ہے اس جانور نے موک سے کسی کو نقصان پہنچایا زامین ہوگا یا زامین نہیں ہوگا زامین ہوگا بھئی جانور نے اپنے اگلے پاؤں کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچایا زامین ہوگا سائق یا زامین نہیں ہوگا زامین ہوگا اسی طرح پچھلے پاؤں کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچایا تو بھی زامین ہوگا وجہ یہ کہ سائق پیچھے ہے جانور آگے ہے جانور کے اگلے پاؤں بھی اس کے سامنے پچھلے پاؤں بھی سامنے مو بھی اس کے سامنے ہیں تو اب بچانا ممکن ہے اس کے لئے جانور کو احتیاط سے لے کر جائے لیکن اس کے مقابلے میں اگر لے جانے والا آگے ہے اور جانور پیچھے ہے تو پھر اس صورت میں اگر جانور نے مو سے کسی کو نقصان پہنچایا یا اپنے اگلے دو پاؤں کے ذریعے تو قائد پر زمان آئے گا لیکن اگر پچھلے پاؤں سے کسی کو نقصان پہنچایا تو قائد پر اس کا زمان کیونکہ پچھلا حصہ اسے نظر ہی نہیں آرہا اس کی نظروں کے سامنے نہیں ہیں بھئی جبکہ یہ مو مرگلے پاؤں تو اس کے نظروں کے سامنے ہی ہیں بھئی اچھا بھئی میں نے آپ کو بتلایا ایک ہے سائق ایک ہے قائد سائق وہ ہے جو پیچھے سے جانور کو ہانکتا ہے قائد وہ ہے جو آگے سے رسی پکڑ کر جانور کو لے کر چلتا ہے تو کہتے ہیں وَسَائِقُ زَامِنُ لِمَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا سائق جو ہے یعنی پیچھے سے جانور کو ہانکنے والا وہ زَامِنُ ہوگا لِمَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا جس کو اس جانور کا کیا لگا یاد سے کیا مراد ہے اگلا پاؤں لگا اگلا پاؤں لگا بھئی او رِجْ لِحَا یا جس کو اس کا پچھلا پاؤں لگا کیونکہ سائق پیچھے ہے جانور کے اگلے اور پچھلے دونوں پاؤں اس کے نظر کے سامنے ہیں وَلْقَائِدُ زَامِنُ لِمَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا اور قائد یعنی آگے سے جانور کو لے کر چلنے والا وہ زَامِن ہوگا لِمَا اس چیز کا أَصَابَتْ بِيَدِهَا جس کو جانور کا اگلے پاؤں لگے دونہ رِجْ لِحَا نہ کہ اس کا پچھلا پاؤں یعنی پچھلا پاؤں لگے کسی چیز کو اور وہ طلب ہو گئی اس کا زَامِن نہیں ہوگا اس لیے کہ اس نے جانور کی رسی پکڑی ہے یہ آگے چل رہا ہے تو جانور کا اگلے پاؤں تو اس کی نظر میں ہیں لیکن پچھلے پاؤں اس کی نظر میں نہیں ہیں بچی وَمَنْ قَادَ قِطَارًا فَوَزَامِنُ لِمَا أَوْتَاءَ بھئی ایک آدمی ہے وہ اونٹوں کی ایک قطار پکڑ کر چل رہا ہے اونٹ کیوں کیا کرتے ہیں بھئی کیا طریقہ عرب میں اونٹ بڑھے بھئی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے ہوا کرتے تھے اب کوئی شخص ہے اپنے اونٹ لے کر جا رہا ہے تو اونٹ کو اگلے اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی ہے اس نے اور ہر اونٹ کے ساتھ پچھلے اونٹ کی مہار باندھی تو یہ قطار میں لے کر چل رہا ہے ان اونٹوں میں سے کسی نے کسی کی کوئی طلب کر دیا کوئی مال وغیرہ یا کوئی کسی انسان وغیرہ کو تو یہ جو جانور اونٹ کے آگے رسی پکڑ کر لے کر جا رہا ہے یہ اس کا زامین ہوگا بھئی سمجھ میں آیا بھئی کیونکہ یہ سارے قطار ہے تو یہ ایک ہی جانور کی طرح ہوئی بھئی اس صورت میں کسی کو وہ نقصان پہنچا ہے تو یہ زامین ہوگا بھئی تو کہتے ہیں وَمَنْ قَادَ اور جو آگے سے رسی لے کر چلا قطاراں کسی قطار کی قطار کی یعنی اونٹوں کے قطار کی فَهُوَ زَامِنُ لِّمَا آُتَاءَ تو یہ زامین ہوگا اس چیز کا جس کو انہوں نے روندہ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ سَائِقٌ اگر اس قائد کے ساتھ کوئی سائق بھی تھا ایک نے رسی آگے سے پکڑی ہویا اور ایک پیچھے سے بھی ہانک رہا ہے تو کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ مَعَهُ سَائِقٌ اگر اس کے ساتھ کوئی سائق بھی تھا فَالْزَمَانُ عَلَيْهِمَا تو زمان دونوں پر آئے گا بھئی وَإِذَا جَنَلْ عَبْدُ جِنَایَةَ خَطَئِن قِيلَ لِمَوْلَاهُ اِمَّا أَن تَدْفَعَهُ بِهَا او تَفْدِيَةَ ایک غلام نے کوئی جنایت کی بھئی کسی کو مثلا غلطی سے قتل کر دیا تو یاد رکھئے غلام جب جنایت کرے تو پھر آقا پر ضروری ہے کہ آپ اس جنایت کے بدلے کے طور پر اس غلام کو حوالے کر دے بھئی وہ جو جنایت والے ہیں جن کی جنایت ہوئی ہے ان کو کیا کر دے یہ غلام غلام دے دے یا فیدیہ دے کر چھڑا لے بھئی جتنا زمان جتنا آرش وغیرہ بنتا ہے اس جنایت کا وہ دے دے اور غلام کو چھڑوا لے تو غلام کو جنایت کرے تو اس میں کیا کیا جاتا ہے وہ ہی غلام دیا جاتا ہے یا پھر آقا کیا کر لے فیدیہ دے کر اس کی جان چھڑوا لے تو کہتے ہیں وَإِذَا جَنَلْ عَبْدُ جِنَائَتَ خَطَئِنَ اور اگر جنایت کی کسی غلام نے کونسی جنایت بھئی جنایت خطا غلطی سے کیونکہ جان بوچ کر جنایت کی غلام نے کسی کو قتل کی ہے جان بوچ کر پھر تو آپ پڑھ چکے ہیں وہاں قصاص آئے گا اور غلام کو بھی کیا کیا جائے گا قصاص میں قتل کی ہے تو کسی غلام نے جنایت کی اور وہ کی بھی جنایت خطا قِيلَ لِمَوْلَاهُ تو اس کے آقا سے کہا جائے گا اِمَّا اَن تَدْفَعَهُ بِحَا یا تو آپ یہ غلام دے دیں بِحَا اس جنایت کے بدلے میں آو تَفْدِعَهُ یا اسے مال دے کر چھڑوا لیں یعنی اس کا فیدیہ دے دیں فَإِن دَفَعَهُ اگر اس نے غلام دے دیا جنایت والے کو کیا کیا یہ غلام دے دیا مَلَقَهُ وَلِيُّ الْجِنَایَتِ تو مالک بن جائے گا وہ جنایت کا ولی وہ جنایت والا جس کی جنایت ہوئی ہے وہ کیا بن جائے گا اس غلام کا مالک بن جائے گا وَإِن فَدَاهُ فَدَاهُ بِعَرْشِهَ اور اگر فیدیہ دے اس کا مال دے کر غلام کو چھڑانا چاہتا ہے تو کہتے ہیں فَدَاهُ بِعَرْشِهَ تو فیدیہ دے گا اس جنایت کے عرش کا بھئے غلام کی قیمت نہیں دینی پڑے گی بلکہ جتنا اس نے جنایت کی ہے اگر غلام نہیں دینا چاہتے تو اس جنایت کا عرش دے دو مضوع غلام کی قیمت ہے دو لاکھ روپے اور جو اس نے جنایت کی ہے اس کا عرش بنتا ہے تین لاکھ روپے تو اب آخا کو اختیار ہے تم چاہو تو کیا کرو غلام نہیں دے دو اگر غلام نہیں دینا چاہتے روکنا چاہتے ہو تو پھر غلام کی قیمت نہیں دو گئی کہ دو لاکھ روپے دے ہو اور غلام اپنے پاس روک لو بلکہ پھر تمہیں کیا کرنا پڑے گا جنایت کا عرش دینا پڑے گا اور وہ تو کتنا ہے تین لاکھ تو وہ تین لاکھ دینے پڑے گی یہ معنی ہے وَإِن فَدَاهُ فَدَاهُ بِعَرْشِحَا اور اگر اس کو فیدیہ دے اس کا دے تو فیدیہ دے گا اس کا عرش کے ساتھ جنایت کی عرش تو فیدیہ دے گا اس کا جنایت کا عرش فَإِنْ عَادَا اگر غلام پھر لوٹا فَجَنَا پس جنایت کی غلام نے پھر جنایت کر دی ایک مرتبہ جنایت کی تھی اور آقا نے کہہ کیا فیدیہ دے کر اس کی جان چھڑوا لی غلام نے پھر جنایت کر لی کہتے ہیں قَعَلَا حُکْمُ الجنایت ثانیہ تھی حُکْمَ الْعُولَى تو جنایت ثانیہ کا وہی حکم ہے جو جنایت اولہ کا پہلی جنایت کا حکم تھا پہلی جنایت میں کیا تھا آقا کو اختیار تھا چاہے تو غلام دے دو چاہے تو جنایت کا عرش دے دو تو یہاں بھی آقا کو پھر اختیار ہوگا چاہے تو غلام دے دو یہ دوسری صورت ہے بھئی پہلے تھا غلام نے ایک جنایت کی آقا نے فیدیہ دے دیا پھر غلام نے دوسری جنایت کی اب ہے غلام نے دو جنایتیں کی اور ابھی درمیان میں آقا نے فیدیہ نہیں دیا ایک جنایت کر دی ابھی فیدیہ نہیں دیا دوسری جنایت کر دی اب کیا کر رہے ہیں بھئی کہتے ہیں بھئی اب بھی وہی صورت ہے بھئی وہ اس طورت یہاں بنا لو غلام جنایت کرے تو کیا کیا جاتا ہے غلام ہی حوالے کر دیا جاتا ہے جنایت والے کے تو یہاں بھی آقا چاہے تو دونوں کو کیا کر دے یہ غلام ان کے حوالے کر دے پھر وہ اس کو آپس میں تقسیم کر لیں جس کی جتنی جنایت ہوئی ہے یا چاہے تو دونوں جنایتوں کا عرش دے دے اور غلام کو اپنے پاس روک لے اب جنایتیں دو ہیں نا تو دونوں کا عرش دینا پڑے گا غلام کو روکنا چاہتا ہے تو دونوں جنایتوں کا کیا کرے عرش دے دے اور غلام اپنے پاس روک لے اور یا چاہے تو دونوں کے حوالے اسی غلام کو کر دے وہ دونوں آپس میں غلام کو کیا کر لیں گے تقسیم کر لیں گے جس کا جتنا حصہ بنتا ہے فَإِن جَنَا جِنَا يَتَنِ پس اگر غلام نے دو جنایتیں کی قِيلَ لِمَّا وَلَاهُ تو اس کے آقا سے کہا جائے گا اِمَّا اَن تَدْفَعَهُ الٰى وَلِيِّ جنایتیں کیا تو تم حوالے کر دو دونوں جنایتوں کے ولی کے یقتصیمانی ہی وہ اس کو کیا کر لیں گے تقسیم کر لیں گے عَلَا قَدْرِ حُقُقِهِمَا اپنے اپنے حق کے بقدار وَإِمَّا اَن تَفْتِيَهُ بِعَرْشِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا یا آپ فیدیہ دے دیں ان دونوں جنایتوں میں سے ہر ایک کے عرش کے ساتھ یعنی فیدیہ کے طور پر دونوں جنایتوں میں سے ہر ایک کا عرش دے دیں وَإِنْا تَقَهُ الْمَوْلَا صورت یہ ایک غلام نے ایک جنایت کی اور آپ جانتے ہیں غلام جنایت کرے تو کیا کیا جاتا ہے وہ غلام دے دیا جاتا ہے یا آقا کیا کر دیتا ہے اس کا عرش پورا پورا جنایت کا پورا پورا عرش دے دیتا ہے تو غلام نے جنایت کی آقا کو ابھی پتہ ہی نہیں تھا اس نے غلام کو آزاد کر دیا بعد میں پتہ چلا کہ اس نے غلام نے تو جنایت کی تھی تو کہتے ہیں اب بھئی پہلے تو آقا کو استیار تھا کہ غلام دے دو یا کیا کرو عرش دے دو اب تو غلام آزاد ہو چکا اور آزادی ایک دفعہ مل جائے تو اب اس کو کسی صورت میں فصاہ نہیں کیا جا سکتا لہذا اب آقا پر زمان آئے گا بھئی لیکن زمان کے طور پر کیا دے گا کہتے ہیں غلام کی قیمت اور عرش میں سے جو کم ہوگا وہ زمان آ جائے گا کیا آئے گا غلام کی قیمت اور عرش میں سے جو کم ہوگا وہ آقا کو دے نہ پڑے گا تو کہتے ہیں وَإِنْ اَعْتَقَهُ الْمَوْلَا اگر آقا نے اس غلام کو آزاد کر دیا جس نے جنایت کی تھی وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِالْجِنَایتِ اس حال میں کہ آقا تو علم نہیں تھا جنایت کا زمان المولا تو آقا زامن ہوگا الْاقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ عَرْشِهَا اس غلام کی قیمت اور جنایت کے عرش میں سے جو کم ہے اس کا کیا ہوگا زامن ہوگا وَإِنْ بَاعَهُ اَعْتَقَهُ بَعْدَ الْعِلْمِ اگر آقا کو پتا تھا بھئی اس غلام نے جنایت کیا پھر اس نے آزاد کر دیا یا پھر اس نے اسے بیچ دیا تو اب یاد رکھئے پہلے آقا کو دو چیزوں میں سے ایک کا اختیار تھا یا تو غلام دے دیا جائے یا جنایت کا عرش اب غلام اس نے جانتے بوچھتے ہوئے غلام کو بیچا ہے یا آزاد کیا ہے تو اب اس پر غلام کو دے نہیں سکتا تو اب پورا پورا عرش دینا پڑے گا پورا پورا عرش دے گا وَإِنْ بَاعَهُ اَعْتَقَهُ بَعْدَ الْعِلْمِ اور اگر آقا نے غلام کو بیچ دیا یا آزاد کر دیا بعد العلمی علم ہو جانے کے بعد بعد العلمی بالجنایت جنایت کا علم ہو جانے کے بعد وَجَبَ عَلَيْهِ الْعَرْشُ تو آقا پر کیا واجب ہے پورا عرش واجب ہوگا پچھلے مسئلے میں تھا لاعلمی میں تھا وہاں پر عرش اور قیمت میں سے جو کام تھا وہ دینا پڑتا تھا اب کیا کرے گا جانتے بوچھتے ہوئے اس نے اس کو بیچائے آزاد کیا ہے تو پورا پورا عرش دینا پڑے گا وَإِذَا جَنَا الْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ جِنَائَةً وَمِنَ الْمَوْلَا الْأَقَلَّ مِن قِيمَتِهِ وَمِنْ عَرْشِحَا یاد رکھئے مدبر کس بولام کو کہتے ہیں بھئی آپ نے کیا پڑا ہے جسے آقا نے کہہ دیا میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو امِ ولد کسے کہتے ہیں وہ باندی جسے آقا کا بچہ پیدا ہوا ہے اور اس نے بھی آقا کی مرنے کے بعد آزاد ہونا ہے ان میں سے کسی نے جنایت کر لی تو اب یاد رکھئے مدبر یا امِ ولد کوئی حوالے نہیں کیا جائے گا کیونکہ ان کا حق آزادی ضائع ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے حالانکہ آزادی ان کا حق بن چکی ہے آقا کے مرنے کے بعد انہوں نے ہر حال میں آزاد ہونا ہے تو ان کو حوالے نہیں کر سکتے ان کو حوالے نہیں کر سکتے پھر کیا کریں بھئی کہتے ہیں بھئی یہ مانع کس کی وجہ سے آیا انہوں نے جنایت کی ہے ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ یہ مدبر یا امِ ولد کو کیا کیا جائے جنایت والے کے حوالے کیا جائے لیکن اب مانع آ گیا اب ہم یہ حوالے نہیں کر سکتے اور یہ مانع کس کی وجہ سے آیا آقا کی وجہ سے آقا نے اس کو مدبر بنایا آقا نے اس کو کیا کیا ہے امِ ولد لہذا اب آقا پر زمان آئے گا اور کتنا زمان آئے گا کہتے ہیں بھئی غلام یا بانڈی کی قیمت اور جنایت کے عرش ان میں سے جو اقل ہوگا وہ زمان آ جائے گا ان میں سے جو آقل ہوگا وہ زمان آ جائے گا تو کہتے ہیں وَإِذَا جَنَا الْمُدَبَّرُ اَوْ اُمُّ الْوَلَدِ جِنَایَةً اور اگر جنایت کی مدبر نے یا امِ ولد نے زمین المولا تو زامین ہوگا آقا الْاقَلَّ مِن قِيمَتِهِ وَمِنْ عَرْشِهَا اس غلام یا بانڈی کی قیمت میں سے جو آقل ہو وَمِنْ عَرْشِهَا اور جنایت کے عرش میں سے جو کم ہے غلام یا بانڈی کی قیمات اور اس جنایت کے عرش میں سے جو کم ہے اس کا آقا زامن ہوگا فَإِنْ جَنَا جِنَایَةً اُخْرَا وَقَدْ دَفَعَ الْمَوْلَا قِيمَتَهُ إِلَى الْوَلِيِّ الْأَوَّلِ بِقَضَاءٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَيَتَّبِعُ وَلِيُّ جِنَایَةِ الثَّانِيَةِ وَلِيُّ الْجِنَایَةِ الْأُولَى فَيُشَارِفُهُ فِي مَا أَخَدَهُ وَإِنْ كَانَ الْمَوْلَا دَفَعَ الْقِيمَتَ بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَلَوَلِيُّ بِالْقِيَارِ انشاءَتْ تَبَعَ الْمَوْلَى وَانشاءَتْ تَبَعَ وَلِيَّ الْجِنَایَةِ الْأُولَى صورت یہ کہ مدبر یا امہ ولد نے جنایت کی اور آقا نے آقا پر زمان آیا آقا نے اس کی قیمت دے دی ولی جنایت کو جس پر جنایت کی گئی تھی بھئی اس کو کیا دے دی اس کی اب اس مدبر یا امہ ولد نے پھر کسی موقع پر پھر جنایت کر دی تو کیا اب دوبارہ اس سے قیمت لی جائے گی کہتے ہیں بھئی اگر وہ جو پہلے آقا نے قیمت دی تھی اس میں غور کر لیں یا تو وہ قاضی کے فیصلے کے ساتھ دی ہوگی یا بغیر قاضی کے اگر قاضی کے فیصلے کے ساتھ وہ ادائی کی ہوئی تھی تو اب آقا پر دوبارہ زمان نہیں آئے گا بلکہ یہ ولی جنایت ثانی والا جس کی دوسری مرزبہ جس کی جنایت کی ہے یہ اس پہلی جنایت والے کے پاس جائے گا اور اس کے ساتھ وہ جو قیمت اس نے وصول کی تھی اس میں شریف ہو جائے گا کیا ہو جائے گا قیمت میں شریف بھئی بسن دیکھو جنایت کیا ہے ایک مدبر میں اور ایک شخص کو غلطی سے قتل کر دیا کیا کیا جب غلطی سے قتل کیا ہے تو آپ چاہے گا دیت دینا پڑے گی دیت کتنی ہے سا اونٹ دینے پڑیں گے لیکن یہ تو کیا ہے مدبر ہے اور مدبر کے بارے میں آپ نے کیا مسئلہ پڑا کہ آقا پر زمان آئے گا مدبر کو حوالے نہیں کیا رہا سکتا اور کتنا زمان آئے گا غلط کی قیمت اور عرش میں سے جو عقل ہوگا اب یہ مثلا سا اونٹوں کی قیمت مثلاً بنتی ہے دس لاکھ روپے اور غلط کی قیمت فرض کرو چھ لاکھ روپے ہے کتنی ہے چھ لاکھ روپے ہے تو آقا پر کتنا زمان آئے گا چھ لاکھ کیونکہ وہ عقل ہے وہ چھ لاکھ اس نے دے دیئے جن کا مقتول تھا اس کے وارثوں کو چھ لاکھ دے دیئے اور یہ قاضی کے فیصلے کے ساتھ ہوا قاضی نے فیصلہ کیا کہ غلط کی قیمت ان کے حوالے کرو تو اس نے چھ لاکھ دے دیئے اچھا کچھ حرصے کے بعد اس مدبر نے پھر جنایت کر دی اب وہ پہلے جو قیمت دی تھی وہ آقا نے کس کی وجہ سے دی تھی قاضی کے فیصلے کے وجہ سے لہٰذا آپ یہ جس کی دوسری جنایت یہ مثلاً مدبر نے کسی شخص کی کسی شخص کا ہاتھ کار دیا اور ہاتھ کی کسی لیت ہے تو اس مدبر نے پھر دوبارہ جنایت کی اور کسی شخص کا ہاتھ کار ڈالا آپ یہ مالک پر رجوع نہیں کر سکتا اس لیے کہ مالک اس غلان کی قیمت دے چکا ہے کیا ساتھ چکا ہے قیمت دے چکا ہے یوں سمجھیں گویا غلام ہی دے چکا ہے کیا کر چکا ہے کیونکہ قاضی کے فیصلے سے اس نے دیا ہے تو قیمت آقا کے ہاتھ سے نکل چکی ہے اب کیا کریں کہتے ہیں بھئی آپ اس قیمت کے اندر یہ دوسرا بھی جا کر شریف ہو جائے گا کیا ہوگا دوسرا شخصی اس قیمت میں جا کر شریف وہ پہلے شخصی اس کو کتنے ملے تھے چھے لاکھ اور یہ دوسرا تو کل نفس کی دیئت کتنی بنتی تھی دس لاکھ اور ایک ہاتھ کٹا اس کی جنائے کسی بنے گی نصف بنے گی پانچ لاکھ تو اس کا حصہ ہوا دس لاکھ بنتا تھا اور اس کا حصہ کتنا ہے پانچ لاکھ یعنی اس کا نصف تو غلام کی جو قیمت اس نے وصول کی تھی اس کے تین حصے کر لیں گے کتنے حصے کر لیں گے بھئی دیکھو نا ایک کا ہاتھ کٹا ہے اسے کتنے ملنے چاہیے پانچ لاکھ دوسرے کے مقتول کوئی سشخص کو قتل کیا گیا تھا اس کو کتنے ملے اس کو دس ملنے چاہیے پانچ اور دس میں نصفت دیکھو ایک جو دس ہے وہ پانچ سے دگنا ہے یعنی ایک کو دگنا ملے گا تو یہاں بھی اب یہ صورت کر لو غلام کی قیمت کتنی دی تھی چھے لاکھ چھے لاکھ کے کتنے حصے کر لو تین حصے دو حصے ایک کو دے دو ایک حصہ ایک کو دے دو تو دیکھو ایک کا حصہ دوسرے سے کیا بن جائے گا دگنا بن جائے گا سمجھے ہیں تو جس کا جن کا آدمی قتل کیا گیا تھا وہ لے لیں گے چار لاکھ اور دو لاکھ کس کو دے دیں گے جس کا ہاتھ کٹا تھا اس کو دو لاکھ دے دیں گے صورت سمجھ میں آگئی لیکن اس کے بجائے اگر قاضی کے فیصلے کے بغیر بھی آقا نے پہلی جنایت والے کو چھے لاکھ دے دیئے تھے قاضی کا فیصلہ نہیں ہوا تھا بلکہ خود ہی دے دیئے تھے خود ہی دے دیئے تھے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اب دوسری جنایت والے کو اختیار ہے چاہے تو اس آقا سے اپنی جنایت کا عوض وصول کرے یا کیا کرے یا اس پہ پہلی جنایت کی جس کو ادائی جنایت کے بدل جس کو دیا گیا تھا اس کے پیچھا کرے بھئی جس کو غلام کی قیمت دے دی گئی تھی چاہے تو اکھے پیچھے پڑ جائے اس سے جا کر اپنے حصے کے مقدر وصول کر لے اور چاہے زمان کس سے وصول کر لے آقا سے وصول کر لے یہ کیا وجہ ہے کہتے ہیں بھئی بات دراصل یہ ہے کہ یہاں پر ماں نے آیا تھا آقا کی وجہ سے آقا نے اپنے اس غلام کو مدبر بنایا ہے کیا بنایا ہے جب مدبر بنایا ہے تو اب اس غلام کو نہیں دیا جا سکتا جنایت کے بدل کے طور پر تو ماں نے کس کی وجہ سے آیا آقا کی وجہ سے لہذا آقا پر زمان آتا ہے پہلی جنایت کا زمان بھی کس پر آقا پر دوسری کا بھی اور غلام پہلی آقا کیا کر چکا ہے پہلی جنایت کے دور پر قیمت دوسرے کے حوالے کہتے ہیں بھئی اب دوسرے کا حق بھی قیمت کے اندر آ گیا یا نہیں آ گیا تو آقا نے تعجی کی ہے گویا اس دوسرے کا حق بھی بنتا تھا اور اس نے پہلے ہی کہ حوالے سارے پیسے کر لیے تو اب کیونکہ آقا نے کی طرف سے تعدی پائی گئی زیادتی پائی گئی اب چاہے تو آقا پر رجوع کر لے چاہے تو اس پہلی جنایت والے پر رجوع کر لے صورت سمجھ میں آ گئی بھئی کہتے ہیں فَإِن جَنَا جِنَایتاً اُخْرَا پس اگر اس غلام مدبر یومِ ولد نے دوسری جنایت کی وَقَدْ دَفْعَ الْمَوْلَى قِيمَتَهُ اِلَى الْوَلِي الْاوَلِي بِقَضَائِن اور تحقیق دے چکا ہے آقا اس غلام کی قیمت اس مدبر یومِ ولد کی قیمت دے چکا ہے کسے دی ہے اِلَى الْوَلِي الْاوَلِي پہلی جنایت کے وَلِي کو بِقَضَائِن قاضی کے فیصلے کے ساتھ فَلَا شَيْعَ عَلَيْهِ تو آقا پر کوئی چیز نہیں کیونکہ اب قاضی کے فیصلے کے ساتھ دیئے ہیں پیسے اور جب قاضی نے فیصلہ کر دیا تھا تو آقا تو مجبور تھا دینے پر اب اس کے لئے روکنے کی گنجائش نہیں تھی تو کہتے ہیں وَيَدْ طَبِعُ وَلِي الْجِنَایَتِ الثَّانِيَةِ وَلِي الْجِنَایَتِ الْأُولَى پس پیچھا کرے گا ولی جنایت ثانیہ کا کس کا پیچھا کرے گا جنایت اولا کے ولی کا پیچھا کرے گا فَيُشَارِكُهُ فِي مَا آخَادَ پس اس کے ساتھ شریک ہو جائے گا اس مال کے اندر جو اس نے لیا تھا وَإِنْ كَانَ الْمَوْلَى دَفْعَ الْقِيمَةَ بِغَيْرِ قَضَائِنِ اور اگر آقا نے حوالے کی ہے مدبر یا امی ولد کی قیمت بغیر قاضی کے فیصلے کے تو اب آقا کی طرف سے تعادی پائی گئی مارانہ اس قیمت کے اندر تو دوسرے ولی کبھی کیا آگیا حق آگیا اور اس نے پہلے کوئی دے چکا ہے لہٰذا وہ یہ سہیوں سمجھیں گے تعادی کس کی طرف سے پائی گئی آقا کی طرف سے تو اب اس کو بھی اختیار ہے چاہے آقا سے کیا کر لے اپنا زمان رسول کر لے اور چاہے تو پہلی جنایت والے سے تو کہتے ہیں فَلْوَلِيُ بِالْقِيَارِ تو ولی کو اختیار ہے انشاء تبع المولا چاہے تو وہ پیچھا کرے آقا کا وَانشاء تبع ولی الجنایت الاولا اور چاہے تو جنایت اولا کے ولی کا پیچھا کرے یعنی اس سے جا کر ورسول کرے وَإِذَا مَعَلَ الْخَائِتُ الْا تَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ صورتِ مَسْوَعَ ایک آدمی کی دیوار ہے راستے کے اندر ساتھ وہ دیوار جھک گئی ٹیڑی ہو گئی ایک طرف اب راستے کی طرف گرنے والی ہے اب راستے میں سے گزرنے والوں میں سے کوئی بھی آیا اور اس نے اس دیوار کے مالک سے مطالبہ کیا کہ بھئی یہ دیوار گرنے والی ہے یہ نہ ہو یہ دیوار گرے کسی کا نقصان ہو جائے اس کو سیدھا کروا دو کیا کرو سیدھا کروا دو اور اس پر اس نے گوابی بنا دی کہ دیکھو میں نے تمہیں کہہ دیا ہے بھئی آپ اس دیوار کو کیا کر لیں سیدھا کروا دو پھر اس کے بعد آقا کو اتنا وقت بھی مل گیا جس کے اندر وہ دیوار سیدھی کروا سکتا ہے لیکن اس نے دیوار سیدھی نہیں کروائی اور وہ دیوار گری اور کوئی جانی یا مالی نقصان ہوا تو یہ دیوار کا مالی کیا ہوگا اس کا زامن ہوگا سورت سمجھ میں آگئے بھئی لیکن اگر دیوار پہلے ہی گر گئی اس کو آ کر بتا تو یہ دیوار سیدھی نہیں کروا دو ابھی وقت نہیں گزرا تھا ایک آدھ گھنٹے ہی گزرا ہے دو گھنٹے گزرے ہیں یہ تھوڑی دیری ابھی گزری ہے وہ دیوار گری کوئی نقصان ہوا اب زمان نہیں آئے گا بھئی سورت سمجھ میں آگئے وَإِذَا مَالَ الْحَائِتُ مَالَ يَمِيلُ کے معنی دیں مائل ہونا جھکنا وَإِذَا مَالَ الْحَائِتُ الٰى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ اگر دیوار جھک گئی مسلمانوں کے راستے کی طرح فَطُولِ بَصَاحِبُهُ بِنْ نَقْضِهِ پس مطالبہ کیا گیا صَاحِبُهُ اَيْ صَاحِبُ الْحَائِتُ دیوار والے سے بِنْ نَقْضِهِ اس کے گرانے کا اس کے توڑنے کا وَأُشْهِدَ عَلَيْهِ اور اس پر گواہ بنا لئے گئے فَلَمْ يَنْقُذُ فِي مُدَّتِ يَقْدِرُ عَلَى نَقْضِهِ پس اگر اس نے اس کو نہ گرایا اتنی مدت کی اندر کہ وہ قادر بھی ہے اس کے گرانے پر حَتَّاب سَقْتَا یہاں تک کہ وہ دیوار گر گئی زَمِنَ مَا طَلَفَ بِهِ مِنَ النَّقْسِ عَوْ مَالِن تو وہ زامین ہوگا اس چیز کا جو طلب ہوئی ہے اس دیوار کی وجہ سے مِن نَقْسٍ عَوْ مَالِن نَقْس اور مال میں سے جو بھی طلب ہوا وَيَسْتَوِئِ اَنْ يُطَالِبَهُ بِنَخْضِهِ مُسْلِمُنْ اَوْ زِمِّيُنْ اور برابر ہے کہ اس مطالبہ کرے توڑنے کا مسلمان یا زِمِّ چاہے کوئی مسلمان مطالبہ کر لے ایک دہا مطالبہ کر لیا اور پھر اس نے دیوار درست نہ کی تو اب اس پر زمان آئے گا وجہ یہ مانا نَقْسِ مسلمان کرے یا زِمِّی کرے اس لیے کہ یہ راستے کے ساتھ ہے اور راستے پر گزرنا ہر ایک کا حق ہے چاہے مسلمان ہو چاہے زِمِّی ہو تو کوئی بھی مطالبہ کر سکتا ہے لیکن اگر اس کے وجہ کسی شخص کی دیوار کسی دوسرے کے گھر کی جانب ٹیڑی ہو گئی اب اس گھر میں آنا جانا یہ تو ہر ایک کا حق نہیں ہے تو اب یہاں مطالبہ صرف وہ گھر والا ہی کر سکتا ہے وہ گھر والا مطالبہ کرے اور پھر یہ ٹھیک نہ کروائے تو یہ زمان آئے گا کوئی اور مطالبہ کرے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے وَإِن مَالَ إِلَادَارِ رَجُلِن اور اگر وہ دیوار جھوک گئی کسی آدمی کے گھر کی طرف فَلْ مطالبَةُ لِمَالِكِ دَارِ خاصتاً تو مطالبہ کا حق اس گھر کے مالک ہی کو ہے خاص طور پر فَإِذَا صَدَمَ فَارِسَانْ صورت یہ بھئی دو سوار بھئی دو گھڑ سوار ہیں بھئی مثلاً انہوں نے گھڑے دوڑائے غلطی سے دوسرے سے ٹکرائے اور دونوں حالات کو گئے تو یہ مانا نا گویا ہر ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا خطاًا غلطی سے اور غلطی سے قتل کی صورت میں کیا اثر دی ہے دیت آتی ہے اور اسی شخص پر آتی ہے یا اس کے پورے قبیلے پر پورے قبیلے پر لہٰذا دونوں سواروں میں سے ہر ایک کی دیت دوسرے کے قبیلے پر آ جائے صورت سمجھ میں آگئے تو ہر ایک کی دیت وصول کر کے ان کے وارثوں کے حوالے کر دیں گے تو کہہ دیں فَإِذَا صَدَمَ فَارِسَانِ صَدَمَا کا معنی تکرانا فارث کہتے ہیں شہ سوار کو گھڑ سوار کو تو گھڑ سواروں پیدلوں تو جو بھی ہو اگر مر جائے تو یہی حکم ہے البتہ چونکہ یہ عموماً گھڑ سوار میں زیادہ امکان ہے اس لئے اس کو ذکر کیا فَإِذَا صَدَمَا فَارِسَانِ فَإِذَا صَدَمَا فَارِسَانِ تو دونوں میں سے ہر ایک کی عاقلہ پر دوسرے کی دیت ہے وَإِذَا قَتَلَ رَجُلُنَ عَبْدًا قَتَانْ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَلَا تُزَادُ عَلَى عَشَرَتِهَا لَا فِي دِرْحَمِنِ بھئی آپ نے پڑھا ہے ایک آدمی دوسرے آزاد آدمی کو قتل کرے تو وہاں کیا آتا ہے وہاں دیت آیا کر دیا کیا آتی ہے وہاں دیت آیا کر دی ہے لیکن ایک آدمی نے دوسرے غلام کو غلطی دوسرے کے غلام کو غلطی سے قتل کر دیا اب کیا آئے گی کہتے ہیں بھئی اب غلام کی قیمت آئی کیا دینا پڑے گی مالک کو غلام کی قیمت دے لیکن پھر یاد رکھنا غلام کی قیمت آزاد آدمی کی دیت سے زیادہ ہو تو وہ عدانی کریں گے زیادتی زائر عدانی کی جائے گی مثلا بھائی آزاد آدمی کی دیت کتنی ہے سو اونٹ ہیں یا دس ہزار درہم ہیں یا ایک ہزار دینار اب ایک ہزار دینار یا دس ہزار درہم کی قیمت لگوائی تو مثلا وہ دس لاکھ روپے بنے کتنے بنے دس لاکھ روپے بنے تو اب غلام جو ہے غلام جس کو قتل کیا وہ بھی بڑا قیمت غلام تھا اس کی قیمت ہے کتنی مثلا بارہ لاکھ ہے اس کی قیمت تو اب بارہ لاکھ نہیں دیے جائیں گے بلکہ دس لاکھ بلکہ دس لاکھ سے بھی دس درہم کم کر دیے جائیں گے تاکہ مملوک آزاد پر بڑھ نہ جائے ورنہ تو کیا لازم آئے گا مملوک کی قیمت آزاد آدمی سے بڑھ گئے حالانکہ اعلیٰ کون ہے آزاد آدمی آلی ہے یا مملوک آلی ہے آزاد آلی ہے لہذا دیت بھی اس کی زیادہ ہونی چاہیئے تو لہذا جو زیادتی ہے اب وہ نہیں آئے گی سورہ سمجھ میں آگئے وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ عَبْدًا خَتَانَ جب قتل کیے کسی آدمی نے کسی غلام کو غلطی سے فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ تو اس شخص پر اس کی قیمت واجب ہے قاتل پر اس کی قیمت واجب ہے غلطی سے وَلَا تُزَادُ عَلَى عَشَرَتِ آلَافِ دِرْحَمِن اور وہ زائد نہیں کی جائے گی دس ہزار درہم پر دس ہزار درہم سے زائد نہیں کیونکہ دس ہزار درہم تو کس کی دیت ہے آزاد اس سے نہیں زیادہ دیں گے فَإِمْقَانَتْ قِيمَتُهُ عَشَرَتَ آلَافِ دِرْحَمِن اَوْ اَكْسَرَ بس اگر اس غلان کی قیمت دس ہزار درہم تھی یا زیادہ تھی قُزِعَ عَلَيْهِ بِعَشَرَتِ آلَافٍ اِلَّا عَشَرَتَ تو فیصلہ کر دیا جائے گا اس آدمی پر دس ہزار درہم کا مگر دس کم دس کم دس ہزار درہم کا کیا کر دیا جائے گا اس پر فیصلہ کر دیا وَفِ الْآمَتِ اِذَا زَادَتْ قِيمَتُهَا عَلَدْ دِیَتِ يَجِبُ خَمْسَتُ آلَافٍ اِلَّا عَشَرَتَ اور باندی کے اندر اگر بڑھ جائے اس کی قیمت دیت پر تو اس میں کتنے واجب ہوگی بھئے آزاد آدمی کی دیت تو کتنی تھی عورت کی دیت آزاد آدمی سے نصف ہوا کر دیا تو عورت کی دیت کتنی ہے پانچ ہزار درہم اور باندی کو قتل کیا اگر اس کی قیمت پانچ ہزار درہم یا پانچ ہزار درہم سے زائد ہو تو کتنی قیمت دینا پڑے گی دس درہم کم کر کے بھئے دس درہم کم پانچ ہزار دیں گے صورت سمجھ میں آگئے کہتے ہیں وَفِي الْعَمَتِ اِزَادَتْ قِيمَتُهَا عَلَدْ دِیَتِ اور باندی کے اندر جب بڑھ جائے اس کی قیمت دیت پر یہ جب وہ واجب ہوں گے خمسة آلافٍ اِلَّا عَشَرَتَ دس کم پانچ ہزار درہم واجب ہوں گے وَفِي يَدِ الْعَبْدِ اور غلام کے ہاتھ کے اندر نصف قیمتی اس کی نصف قیمت آئے گی لَا يُزَادُ عَلَى خَمْسَتِ آلافٍ اِلَّا خَمْسَتًا بھئے آزاد آدمی کا کوئی ہاتھ کاٹے تو کتنے درہم آتے تھے بھئے نصف دیت ہے تو کتنے بنتے ہیں پانچ ہزار درہم غلام کا ہاتھ کاٹے تو اس میں کیا ہے گا بھئے غلام کو قتل کرتا تھا غلطی سے تو اس کی قیمت آتی تھی تو آزاد آدمی میں پوری دیت آتی تھی یہاں پوری قیمت آتی تھی وہاں پھر نصف دیت آتی تھی تو یہ غلام کے اندر یہاں ہاتھ کے اندر کیا آ جائے گی نصف قیمت آ جائے گی لیکن پھر وہی ذاپسہ یہ نصف قیمت آزاد آدمی کی نصف دیت سے زائد نہیں ہونی چاہیے سمجھ میں آیا بھئے تو وہاں کیا کرتے تھے بھئے اگر غلام کی قیمت دیت کے جب غلام اس نے غلطی سے قتل کر دیا اس کی قیمت کیا ہے دس ہزار درہم ہے یا دس ہزار سے بھی زیادہ تو کتنے دیتے تھے بھئے قیمت دس کم دس ہزار دے دیتے تھے تو اس کا نصف کر لو کتنا بن گیا پانچ کم پانچ ہزار سورت سمجھ میں آیا یہی کہہ رہے ہیں کہ وفید العبدی اور غلام کے ہاتھ کے اندر نصف قیمتی ہی اس کی نصف سے قیمت آئے گی لا يزاد علا خمسة آلاخ الا خمسة پانچ کم پانچ ہزار پر اس کو بڑھایا نہیں جائے گا لا يزاد علا خمسة آلاخ الا خمسة پانچ کم پانچ ہزار پر اسے بڑھایا نہیں جائے گا وَكُلُّ مَا يُقَدَّرُ مِنْ دِیَتِ الْحُرِّ فَهُوَ مُقَدَّرُ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ اور ہر وہ چیز جو مقرر کی جاتی ہے مِنْ دِیَتِ الْحُرِّ اور یہ یوں کہیں اور جو کچھ جو مقرر کیا جاتا ہے آزاد آدمی کی دیت میں سے فَهُوَ مُقَدَّرُ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ تو وہ مقرر کیا جائے گا غلام کی قیمت میں سے آزاد آدمی کی دیت میں سے جو مقرر ہوتا ہے جو واجب ہوتا ہے غلام کی قیمت میں اس کا اعتبار ہوگا مثلا بھئی اگر آزاد آدمی کو غلطی سے قتل کیا تو اس میں دیت دینا پڑتی ہے غلام کو غلطی سے قتل کرے تو اس کی قیمت دینا پڑے گی جہاں آزاد آدمی کے اندر نصف دیت آتی تھی وہاں غلام کے اندر نصف قیمت آئے گی جہاں آزاد آدمی کے اندر ربع دیت آتی تھی وہاں غلام کے اندر ربع قیمت آئے گی سمجھے میں قیمت کے ساتھ چاہاں وہاں دیت کا سلس ربع خمص جو بھی بن رہا تھا یہاں قیمت میں بنائیں گے تو کہتے ہیں وَكُلُّ مَا يُقَدَّرُ مِن دیتِ الْحُرِّ فَوَ مُقَدَّرُ مِن قِيمَةِ الْعَبْدِ اور جو کچھ مقرر کیا جاتا ہے آزاد آدمی کی دیت میں سے تو وہ مقرر کیا جائے گا غلام کے قیمت آزاد آدمی میں دیت کا اعتبار پوری دیت نصف دیت یا ربع دیت غلام کے اندر اس کے قیمت کا اعتبار پوری قیمت نصف قیمت یا ربع قیمت وغیرہ وَإِذَا ذَرَبَ رَجُلُمْ بَسَنَ امْرَأَتٍ فَأَلْقَدْ جَنِينَمْ مَيِّتًا فَعَلَيْهِ غُرَّةِ بے ایک عورت حاملہ تھی کسی شخص نے اس کے پیٹ پر ضرب لگائی جس سے عورت نے مردہ بچہ ڈال دیا یعنی وہ بچہ اس کا ضائع ہوا مر گیا تو آپ جی شخص پر یاد رکھ کیے زمان آئے گا غرہ آئے گا کیا آئے گا غرہ یعنی زمان اور غرہ کتنا ہے کہتے ہیں پانچ سو درہم ہیں کتنا ہے پانچ سو درہم بے دیکھئے وَإِذَا زَرَبَارَ جُلُمْ بَطَنَا مَرَآتِن اور جب ضرب لگائی کسی شخص نے کسی عورت کے پیٹ پر فَعَلْقَتْ جَنِينَ مَيِّتًا بس عورت نے ڈال دیا مردہ جنین کو جنین وہ حمل جو بچہ جو ابھی پیٹ میں ہو جنین کہلاتا ہے تو وہ عورت نے ڈال دیا مردہ جنین کو فَعَلَيْهِ غُرَّةٌ تو اس ضرب لگانے والے پر کیا ہے غُرَّةَ آئے گا غُرَّة کیا کتنا ہے کہتے ہیں وَالْغُرَّةُ نِصْفُ عُشْرِ دیئتِ دیئت کا نصفِ عُشْر ہے دیئت کا دیئت کتنے درہم ہیں دس ہزار درہم اس کا عُشْر نکالو ایک ہزار درہم اس کا نصف کرو پانچ سو دیکھا وہی پانچ سو درہم ہے تو نصفِ عُشْرِ دیئت ہے تو پانچ سو دراہیم آئیں گے فَإِنْ أَلْقَثُ حَيَّنْ پس اگر اس نے اسے زندہ ڈالا سُمَّ مَا تَبْ پھر وہ مر گیا یعنی بچہ پہلے زندہ پیدا ہوا اور پھر مر گیا فَفِیْهِ دیئتٌ کامِلَا تو اس کے اندر پوری دیئت آئے گی بھئی بھئی اس پر جنین تھا عورت کے پیٹ پر ضرب لگائیں اور مردہ بچہ اس نے ڈال دیا تو بھئی بچے کا تو پتہ ہی نہیں تھا جنین اس کے پیٹ میں پہلے زندہ تھا یا زندہ نہیں لہذا شک کی وجہ سے وہاں دیئت نہیں لاسکتے حدیث میں آتا ہے پھر اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے کا حکم فرمایا تھا پانچ سو درہم کا لہذا اس میں پانچ سو درہم آ جائیں گے لیکن اگر بچہ زندہ پیدا ہوا پھر مر گیا معلوم ہوا اس کی ضرب کی وجہ سے ایک جان چلی گئی ہے اور جان جب چلی جائے تو اس میں کیایا کرتی ہے دیت آتی تو پوری دیت دینا پڑے گی اسی لئے کہا فَإِنَ الْقَطْ وَحَيَّنْ اگر اس نے اسے زندہ ڈالا ثُمَّ مَا تَفْحِرْ وَمَرْ گیا فَقِحِ دِیَتٌ کَامِلَا تو اس میں پوری دیت واجب ہوگی وَإِنَ الْقَطْ هُمَيْتًا ثُمَّ مَا تَفْحِرْ وَحَيْتًا بھئی عورت کو ضرب لگائی پیٹ پر اور وہ مردہ بچہ اس نے ڈال دیا تو اس صورت کے اندر مردہ جنین کے اندر کیایا کرتا ہے غرہ تو غرہ آئے گا پانچ سو دن ہم کچھ دیر کے بعد پھر اس کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا اسی وجہ سے تو آپ ایک دیت بھی دینا پڑے گی غرہ بھی آئے گا اور دیت بھی تو کہتے ہیں وَإِنَ الْقَطْ هُمَيْتًا اور اگر اسے مردہ ڈالا مانے ثُمَّ مَا تَتِلْ أُمُ پھر ماں کا بھی انتقال ہو گیا فَعَلَيْهِ دیتٌ وَغُرَّةٌ تو اس ضرم لگانے والے پر دیت بھی ہے کیونکہ اس کی ماں کو ختل کیا وَغُرَّةٌ اور غرہ بھی ہے کیونکہ جنین کو طلب کر دیا اس نے وَإِنْ مَا تَتْسُمَّ الْقَطْ هُمَيْتًا فَلَا شَيْرَفِلْ جَنِين بھئی پہلے کیا صورت تھی مردہ جنین کو ڈالا اور پھر عورت کا انتقال ہوا اب دوسری صورت پہلے عورت کا انتقال ہوا پھر کیا ہوا مردہ جنین ڈال دیا تو اس صورت نے یاد رکھی دیت تو آئے ہی جنین کے اندر کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا بھئی پہلے ضرب لگائی تھی عورت نے کیا کیا مردہ جنین کو ڈال دیا معلوم ہوئے جنین جو ڈالا اس نے کس کی وجہ سے ضرب کی وجہ سے یعنی ضرب کی وجہ سے احتمال ہے موت ہوئی ہو اس کی سمجھ میں آیا لیکن اب جب ماں پہلے مر گئی اور پھر جنین کو اس نے مردہ ڈالا تو اب احتمال آ گیا کہ ہو سکتا ہے ماں کے مرنے کی وجہ سے کیا ہے جنین بھی مر گیا ہو سمجھ میں آیا سانس رک گیا غضہ اس کی رک گئی اس لئے وہ بھی مر گیا تو اب صرف شک کی وجہ سے تو شک آ گیا ماں کی موت اس کا باعث بنی ہوگی تو شک کی وجہ سے اب زاری پر کیا ہے غرہ نہیں آئے گا غرہ نہیں آئے گا اس لئے کہ وہ ان ماں تک اور اگر وہ اس کی ماں مر گئے سمع القطو میتن پھر اس نے اسے ڈالائی ساتھ میں اس حال میں کہ وہ مردہ تھا فلاش اکل جنین تو اس صورت میں جنین میں کچھ بھی نہیں ہے وَمَا يَجِبُ فِي الْجَنِينِ مَوْرُوْسُنَ عَنْهُ اور وہ جو مال واجب ہوتا ہے جنین کے اندر وہ موروس عنہ ہوتا ہے یعنی اس سے بطا اس کے وراست کے طور پر ہوتا ہے بھئی کیا ہوتا ہے وراست یعنی اس کے ورثہ شمار ہوتا ہے یہ ورثہ چھوڑ کر وہ ترکہ چھوڑ کر وہ مرا ہے وَفِي جَنِينِ الْأَمَدِ اِذَا كَانَ ذَكَرًا نِسْوَ عُشْرِ قِيمَتِهِ لَوْقَانَ حَيًّا وَعُشْرِ قِيمَتِهِ انْ کَانَ انْسَا اور باندی کے جنین میں بھئی یہ تو تھا آزاد عورت کا جنین اس کے اندر کیا پڑا آپ نے کتنا آتا ہے غرہ اور غرہ کتنا ہے فانسو درہم اور باندی کے جنین میں اِذَا كَانَ ذَكَرًا اگر وہ مذکر تھا نِسْو تو پھر کیا آئے گا نِسْو عُشْرِ قِيمَتِهِ اس کی قیمت کا نِسْفِ عُشْر یعنی بیسوں حصہ عُشْر دسوں حصہ اور اس کا بھی نِسْف کرلو یہ کتنا بن گیا بیسوں نِسْفِ عُشْر آئے گا اگر وہ مذکر تھا یعنی بچہ تھا لوکہ نحیین اگر وہ زندہ ہوتا یعنی اگر زندہ ہوتا اس کی قیمت لگاؤ مثلا فرض کرو یہ بچہ اگر زندہ ہوتا تو اس کی کتنی قیمت ہوتی سو دینار ہوتی فرض کرو قیمت ہوتی تو اس کا عُشْر کتنا بنا دس دینار اس کا نِسْفِ عُشْر کرو پانچ دینار تو پانچ دینار یہ دینے پڑھیں گے جب بچہ ہو مذکر ہو کس میں باندی کے جنین میں وَعُشْرُ قِيمَتِهِ اِنْكَانَ اُنْسَا اور اس کی قیمت کا دسویں حصہ دینا پڑے گا اِنْكَانَ اُنْسَا اگر وہ جنین کیا تھا مونت تھا یعنی اگر یہ بچی اگر زندہ ہوتی تو اس کی کتنی قیمت ہی فرض کرو سو دینار تو اس کا دسویں حصہ لگاؤ کتنا بنا دس دینار دینے پڑیں گے سورت سمجھ میں آگئے اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ مذکر کے اندر نصف عشر کہا اس کی قیمت کا نصف عشر اور مؤنس کے اندر کیا کہا اس کی قیمت کا عشر کہا بھئی یہ آزاد کی طرح ہی تو ہم نے معاملہ کیا جو آزاد میں حکم تھا وہی حکم یہاں لگا دیا وہاں البتہ حساب دیت سے ہوتا تھا یہاں حساب کس کے لئے ہوتا ہے قیمت کے لئے بھئی دیکھو آپ مجھے بتائیے اگر آزاد عورت کا جنی اس نے ضرب لگائی اور اس نے جنی مردہ بچہ ڈال دیا تو کتنا غرہ آتا تھا پانچ سو درہم کتنا آتا تھا اور پانچ سو درہم دیت کا کتما حصہ ہے اوپر آیا نہیں تھا والغرہ تو نصف عشر دیت کا آدمی کی دیت کا نصف عشر ہے مرد کی دیت کا ذائع ساب لگاو مرد کی دیت کتنی ہے دس ہزار درہم اس کا عشر کتنا ہے عشر دسویں حصہ ایک ہزار درہم اس کا نصف کرو پانچ سو درہم غرہ معلوم ہو کتنا ہے نصف عشر ہے آزاد آدمی کی دیت کا پانچ سو درہم اور آزاد عورت کی دیت کتنی ہوتی ہے آدمی سے نصف ہوتی ہے کوئی کتنی ہے عورت کی دیت پانچ ہزار درہم اب آپ بتائیے یہ پانچ سو پانچ ہزار کا کتما حصہ ہے دسویں حصہ ہے کتنا ہے تو دیکھو مرد کے اندر یہ نصف عشر اس کی دیت کا بن رہا ہے اور باندی کے اندر اس کی دیت کا عشر بن رہا ہے تو اس لئے یہاں بھی ہم نے کہا کہ اگر وہ بچہ مذکر تھا تو اس کی قیمت کا نصف عشر آئے گا اور اگر مونت تھی تو اس کی قیمت کا عشر آ جائے گا سورت سمجھ میں آگئے بھئی اور جنین کے اندر کفارہ نہیں ہے اس لئے کہ کفارہ تھا جب کوئی شخص کسی کامل نفت کو مارے غلطی سے تو وہاں کفارہ آیا کرتا ہے اور جنین کا تو پیٹ میں پتہ ہی نہیں تھا زندہ بھی تھا یا پہلے سے ہی مردہ تھا تو یہاں کفارہ نہیں اور کفارہ کیا ہے بھئی بتلا رہے ہیں قتل شبہ عمد اور قتل خطہ کی اندر کفارہ جو ہے عد و راقباتی مؤمینہ ایک آزاد نہیں ایک مؤمینہ گردن کو آزاد کرنا ہے یعنی مؤمن مسلمان غلام یا باندی کو آزاد کرے گا عام غلام نہیں آزاد کا ستا کافر وغیرہ بلکہ کس قسم کا غلام آزاد کرنا پڑے گا مسلمان غلام ہو یا مسلمان باندی ہو فیلم یا جس پس اگر یہ نہ پائے غلام نہ ملے پھر کہتے ہیں فسیام و شہرینی متتابعین تو پھر دو ماہ کے مسلسل روزے رکھے گا وَلَا يُزِّقُ فِيهِ الْإِطْعَامِ اور اس کے اندر کھانا کھلانا کافی نہیں اس کے اندر کھانا کھلانا کافی کیونکہ اس کے بارے میں قرآن و حدیث مل نہیں آتا بھئی قتل کے کفارے میں صرف کسی چیز کا ذکر آتا ہے بھئی ظیہار وغیرہ کے کفارے میں تو آپ نے پڑا تھا بھئی تحریر رقبہ ہے یا دو ماہ کے روزے ہیں نہیں تو پھر کیا کرے گا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے گا لیکن یہاں پر کھانا کھلانا کافی نہیں اس لئے کیونکہ قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں اس سلسلے میں قرآن و حدیث میں صرف کیا آتا ہے آزاد مومنہ گردن کو آزاد کرے یا پھر کیا کرے ساٹھ روزے منسلسل رکھے بھئی چلئے بس ملانا ہادہ ہو المرام اللہ علمیہ بے خطوری اللہ